اب آج جو سامنے ہمارے ہے اس وقت سیچویشن وہ ایران کی جانب سے اٹیک ہے جو کہ رات ڈیڑھ بجے کے قریب جو ہے ایراک میں کیا جاتا ہے یو ایس کی جو دو ملٹری بیسز تھیں جن میں کے نام اگر ہم آپ کو بتا دیں اگزیکٹ تو این الاسد ہے اور عبرل ہے اور یہ کہا جا رہا ہے کہ ان ایر بیسز سے یو ایس ڈرون سٹرائک کی گئی تھی جس سے کہ جو ایرانین کمینڈر قاسم سلمانی ہے ان کی ہلاکت پیش آئی تھی اب یہ ان مقامات پر جہاں پر کہا جا رہا ہے کہ یہ جو ایر بیسز تھیں یہاں پر یو ایس ٹروپس جو تھے وہ سٹیشن تھے اور تہران کے مطابق تقریباً اسی یو ایس پرسنیل جو ہیں وہ ہلاک ہوئے ہیں اب یہ ہمارا سوال یہاں پر یہ اٹھ رہا ہے کہ یا یہ جو سٹرائک کی گئی ہے کاؤنٹر سٹرائک کہہ لیں یا جو ایران نے اب جوابی کاروائی کی ہے کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہاں سے ایسکلیشن ہوتی بھی نظر آئے گی کیا ورلڈ وارڈ پری کا ایک اوفیشل خدا نہ خواستہ آغاز سمجھا جائے گا علم بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلے تو میں شکر دار ہوں آپ نے جو بات کی پہلے بھی یہ ایکسپیکٹیشن یہی تھی کہ ایران کبھی ڈریکٹ اٹیک امریکہ میں یا یورپ میں نہیں کرے گا وہ ادھر پراکسی وار کے طور پہ وہ اراک میں ہی جہاں امریکہ کے بیسزم وہاں کرے گا اور کیوں کہ پہلے یہ امریکہ نے کی ہے ان کا ایک بہت لیڈر جو ان کے مطابق ایک جارہ تھا میسے لے کر جو کہ امریکہ نے ڈنائی کیا ہے اس کو ڈریکٹ اٹیک کیا ہے اس کے اراکٹوں سے اور اس کو اپنا شہید کیا ہے اس کے بعد ایران کا بڑا دو ٹوپ جواب آیا تھا کہ ہم بدلہ لیں گے